حضرات محترم علامہ سے صورت شریف آئیں علامہ سے زیادہ محمد وآولہ تیبین بل معنت اللہ علیہ علیہ آدائیہم اجمائی ملک سلوات پر محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ تمام حاضرین مجلس دعا کریں بروردگار عالم سرکار موسیٰ قاظم علیہ صلوات وآلہ بانی مجلس جناب سجاد بخاری صاحب کی توفیقات میں عزت میں مارے ختم میں اور رزق میں اضافہ فرمائے بروردگار عالم ان کی یہ صحیح اپنی بارگاہ میں بطور عجر رسالت کموں کو منظور فرمائے مالک جتنے مومنی مومنات اس پارک میں فیلمت شریف لائے ہیں جو حاجات شرعیہ اپنے قلوب میں رکھتے ہیں تروردگار سرکار باب الحوائج کا صدقہ مبارک میں مستجاب فرمائے ایک مرتبہ سرکار موسیٰ قاظم علیہ السلام کی شایعہ نشان دلندہ صلوات پر جمعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جاء لَمُحَبَّتَاوْ لَمُحَمَّدِ النَّعِيمًاً دَاوْئِمًا وَحِسْنًا قَائِمًا لَأَنَّ اللَّهَ أَحَبَّهُمْ سُمَّ خَلَقَهُمْ عَلَىٰ اَخْلَاوْ فِهِ وَأَدَّبَهُمْ بِعَادَاوْ بِهِ وَتَرْبِيَتُ الْخَلْقِ وَحِرَاوْ سَتُحَاوْ مِنْ دَاوْ بِهِ سُمَّ خَلَقَ الْكَاوْنَ وَالْمَكَاوْنَ فَخَلَقَ الْخَلْقِ فَخَلَقَ الْخَلْقَ زِيحَاوْ جَتٍ وَآهَةٍ وَآفَّاوْ سَوَاطِرْ مُحَمَّدْ وَآلِ مُحَمَّدِ اَمَّا وَعْلُوْ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كَلَامِهِ الْأَعْلَى وَكِتَابِهِ الْمُبِينِ وَالْمَتِينِ وَالْحَسِينِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ سَوَاطِرْ مُحَمَّدْ وَالْحَمَّدْ جتنے مومنی تشیف فرمائیں کوشش کریں درودے سے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حکم ہے عبادت سمجھ کے بلندہ واسم حَمَّدْ وَالْحَمَّدْ حضرات الوکار محبانِ عالِ اتھار شیعانِ حیدرِ کررار برادرانِ حل سنت ساکنانِ بزمِ معرفت سرمستانِ بادعِ بلایت بانی مجلس طرف سے حکم ہے کہ میں اپنی گفتگو کا قبلہ و قعبہ سرکارِ باب العوائد موسیٰ علیہ السلام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے ذات زی صفات کو کرا دوں میری کوشش ہے بقدرِ ذرف بقدرِ معرفت بقدرِ استعدادِ اقل و عرفان اپنی کمعلمی کے مکمل اعتراف کے ساتھ اور بابِ مدینہ العلم سے ملنے والی خیرات پر مکمل اعتماد کے ساتھ میں جب تک گفتگو کروں میری زبان سے نکلنے والا ایک اکلوس سرکارِ موسیٰ قاظم کی نالین سے اُرتی ہوئی تاہرگت سے تیمم کرتا ہوا قعبہِ مودد کی طرف سجد کرتا ہوا میری مجال نہیں کہ اپنی سکیب زبان سے فرزندِ لسان اللہ کا تذکرہ کروں لیکن چونکہ حکم ہے میرے سامین جانتے ہیں میری کوشش رہتی ہے کہ موضوع کی مناسبت سے دن کے مناسبت سے گفتگو کی جائے اور اگر سارے دن میں سرکارِ موسیٰ قاظم کی بات ہی نہ ہو تو پھر محفی کا لطف نہیں میں کوشش کروں گا کہ زیادہ وقت صرف نہ ہو اور آپ کی زمینِ ذہن اتنی ذرخیض ہو جائے کہ معرفت کے پانچ بارہ چودہ بیج آسانی سے پہل جا سکتے ہیں دنیا کہتی ہے دنیا کہتی ہے کہ سرکارِ موسیٰ قاظم کا نام موسیٰ اللہ کے نبی موسیٰ کے نام پہ رکھا گیا اگر میری بات آپ کی سماعت سے آپ کے قلوم میں اتر گئی تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آسمان سے نور اترا ہے اور آپ کے قلب میں اتر کے وہیں ٹھہر گیا جس کی جتنی معرفت ہے جو اپروچ ہے جو سوچ ہے اسی کے مطابق بندہ بات کرتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ موسیٰ قاظم کا نام موسیٰ قلیم اللہ موسیٰ کے نام پہ رکھا گیا ہے بڑی معروف کتاب ہے ابھی میں زیارہ تکم پہ کم گیا تھا تو وہاں سے لے کے آیا ہوں خسائصِ ابباسیہ ہو اللہ معصد حیدر حاشمی نے کیا پرلطف جواب دیا ہے جو جواب انہوں نے دیا ہے وہ آپ کے سماعت کو حدیہ کر رہا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ موسیٰ قاظم کا نام موسیٰ قلیم اللہ نبی کے نام پہ رکھا گیا ہے وہ فرماتے ہیں اللہ کا تو موسیٰ نبی کو خلق کرنے کا بھی ابھی ارادہ نہیں تھا جب موسیٰ قاظم کا نام لوح محفوظ پہ چمک رہا ہے میں آپ کی سوش سے بھی پہلے ممبر چھوڑ دوں گا مجھے بہت دور جانا ہے میرے واجب الہترام کیونے سجاد بخاری صاحب کا حکم تھا تو ہر حال میں پہنچنا تھا میں وقت سے قبلہ فہلی حاضر ہوا اور میری کوشش ہے کہ جب تک افتگو کروں افتگو سرکار موسیٰ قاظم کا اب اگر سماعت بیدار ہو گئی ہوں تو پورا جواب آپ کی سماعت کو حدیت کرو وہ فرماتے اِذَنَ اَنَ الْقَلِيمُ اِذَابِ اَرْشِنْ يَلُوهُ الْقَاظِمُ اِسْمًا مَنُورًا اِسْمُ الْقَلِيمِ مُرَقَبُن مِن جُمْلَةَ اَنِ اِبْرَانِيَةَ اَنِ وَاِسْمُ سَيِّدٍ الْقَاظِمُ اِسْمُ عَرَبِيٌ جَرَا عَلَى لِسَانِ رَسُولٍ عَرَبِيٍ فَفِي اِسْمِ الْقَلِيمِ سُرِيانُ الشَّجَرِ مَا فَلِذَا قَانَ يَذْرِبُ بِالْأَسَاهِلِ فَوْرَانِ الْمَا وَفِي اِسْمِ مُوسَى عَلِ مُحَمَّدِ اِن مِیمُ الْمُحَمَّدِيَتِ وَالْبَاوَ الْقَسَمِيَتِ وَالسِّينُ السَّعَادَتِ وَالْيَاعُ النِّدَائِيَتِ فَالِذَا سَارَ بَابُ الْحَاجَاتِ السَّالِسَ وَبَعِنَ الْرَبِّ وَالْعَبِّ قَسَالِسَ مَرَاہِمُ الْمَلَاہِمِ بِبَابِهِ وَالنُورُ مَنصُورٌ فِي تُرَابِهِ وَالْمَلُكَ وَالْمَلِكَ وَالْسَّالُوكَ مِنْ عُطْبَتِهِ وَالْفَرْشُ وَالْعَرْشِ اَمَامَا رُطْبَتِهِ وَالْقَزَوْ عَبْدُهُ الْعَاسْلَمْ وَاِذْرَائِلُ وَخَادِمُهُ الْعَابْقَمْ تَتُوفِ الْعَقْدَارُ وَحَوْلَ تَرِیِهِ مَعْرُوْفُ مِلْجُودِ وَالْعَرْحَرَ مُحَرِقُ سُوْرِ بِالْعِشَارَ اَرْرَاكِ الْعَاكِ بَا دُونَ الْمَرَاكِ مُسَيِّرِ النَّعَاكِ اَسْرَ مِنَ الْبُرَاكِ مُنشِئُ الْعَقْوَانِ لِلْإِمْقَانِ نَازِمِ امامُنَا مُوسَى الْقَازِم پیدر پید ترجمہ کی سمادوں کو حجر کر رہا وہ فرماتے وہ فرماتے موسیٰ نبی کو تو اللہ کافی بنانے کا ارادہ بھی نہ تھا جب موسیٰ قازم کا نام لوح محفوظ پہ دمک رہا تھا وہ فرماتے وہ فی اسم موسیٰ یہ جو موسیٰ نبی ہے سوریان الشجر والمو وہ فرماتے موسیٰ نبی کا جو نام موسیٰ ہے جملتینِ عبرانیتیں وہ دو عبرانی لفظوں کا مجموعہ ہے موسا پانی لکڑ وہ فرماتے کیونکہ لکڑی کے صندوق میں پانی پہ تیرتا ہوا ہے آسیہ نے اٹھایا تو کہا اس کا نام موسیٰ ہونا چاہیے جس کا نام آسیہ رکھے اسے موسیٰ قلیم اللہ کہتے ہیں جس کا نام خدا رکھے ان کے موسیٰ قازم کہتے ہیں بولتا وہی ہے جس کی زبان زکر کیا بھالا وہ فرماتے ہیں موسیٰ قلیم اللہ کا نام موسیٰ دو عبرانی لفظوں کا مجموعہ ہے مو اور سو لیکن جو ہمارا موسیٰ ہے یہ عبرانی نہیں یہ عربی ہے اس کا نام خدا نے رکھا ہے محمد نے بولا ہے ہائے 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 تو فی اس میں موسیٰ علی محمد میم المحمدیت ہے وہ کہتے ہیں اس موسیٰ کے نام موسیٰ کی میم محمدیت کی ہے والواب القسمیت واو قسم کی ہے وسین السیادت سین سرداری کی ہے والیاو ندائیت اور یا پکار کی ہے فالزہ سارا باب الحاجہ بسالتے کیونکہ اس نام موسیٰ کی یا یا ندہ ہے اس لئے اللہ نے اسے حاجتوں کا دروازہ بھگا دیا یہ ہوتی ہے مجلس کی روحانیت بندوں سے فرق نہیں پڑتا صاحب آنے مجموعہ رہے ہیں محاری صاحبہ راضی ہے فالزہ سارا باب الحاجہ تسالت اسی لئے اللہ نے حاجتوں کا تیسرا دروازہ بنایا اور اگلہ جملہ خدا کی قسم جملہ نہیں معرفت کا مینار نور ہے فالزہ سارا باب الحاجہ تسالتے و پین الرب والعبد کا سالت ایک سالت ہوتا ہے تیسرا سالت کے محلی تیسرا ایک سالت ہوتا ہے جب دو بندے آپس میں ناراض ہو جاؤ تو جو دونوں کو راضی ہونے پہ مجبور کر دے آپ یہاں بیٹھے ہیں اور میں آپ کی فکر کو بہت دور لے گیا ایک سالت اس کا مطلب ہے تیسرا اور ایک سالت اور ہوتا ہے جب دو بندے ناراض ہو جاؤں تو جو دونوں کو راضی ہونے پہ مجبور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تب دونوں ناراض بندے کسی بڑے کو سالت بناتے ہیں حتی جب تک جب کہ کوئی چھوٹا بند ہو اس سے کوئی بڑا ناراض ہو جاؤں تو چھوٹا کوشش کرتا ہے درمیان میں کوئی ایسا سالت بنے جس کی بڑا موڑ نہ سکتا ہو وہ فرماتے ہیں جب خدا بندے سے ناراض ہو جاؤں تو جو خدا کو بندے سے راضی کرتا ہے وہ سالت موزا ایک آزبہ ہے یہ جو ایک دو فیصد چہرے خاموش ہے اور جن چہروں پہ حیرت پھیلی ہوئی ہے ویسے ان محفلوں میں حیرت بھی عبادت ہے لیکن وہ حیرت آجزی کی ہوششک کی نہیں وہ فرماتے ہیں ملاؤہم الملاؤہم بیباو بیش اب میں دیکھوں کہ زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں ہیں اگر کسی کھانا کھاتے ہوئے کہ کام تک بھی یہ جملہ پہنچ گیا ہے انشاءاللہ تام بھول جائے ملاؤہم الملاؤہم بیباو بیش وہ فرماتے ہیں تمہیں کیا معلوم ہے کہ دنیا اس کے دروازے سے کیوں چپکی رہ دی اس لیے کہ کائنات کے لگائے ہوئے زخموں کا مرہم صرف اسی دروازے سے ملتا ہے اگلا جملہ جملہ نہیں معرفت کا کوہ کی راہ ہے وہ فرماتے ہیں ملاؤہم الملاؤہم بیباو بیش کائنات کے لگائے ہوئے زخموں کا مرہم اسی کے در سے ملتا ہے اور جب اس کی تحلیز پہ چھاڑو دیا جائے تو گرد نہیں اڑتی نور کہتے ہیں کہ سلوان محمدی دہلی جس سے یہ دا کے باہر جھاڑو دیا کرتے ہیں ہر کسی کی اپنی سوچ ہے اپنی اپروچ ہے جھاڑو وہاں دیا جاتا ہے جہاں گرد ہو یہ ملی کا تطہیر کی تحلیز ہے جو یہ عبادت کر رہا ہے اسی سے پوچھوے سلمان کر جا رہے تو جب کسی صحابی نے پوچھا ہے سلمان یہ اقلتے غدور سے لگتا ہے جو سے نمازی صلی اللہ شکر کر رہا ہے تو سلمان محمدی نے پوچھا خامجیدہ کر کے کہا اس تحلیز کے باہر اپنی تاری کو نور سے پھرتا ہے اور جا سلمان تو عزید انسان ہے شیراج کے سرداروں کا بیٹا ہے وہاں ناظر میں ام سے ایشنس سے پلتا تھا باقی قسم جملے کی استقبال میں آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں جو ہر کے سماتہ دانہ ہوئے انہوں نے کہا سلمان تو شیراج کے سرداروں کا بیٹا ہے وہاں ناظر نے ہم سے ایشنس سے پلتا تھا جہاں اس تحلیز کے باہر آکے بیٹا رہتا ہے نہ تو وقت پکھاتا ہے نہ تو چھوٹا ہے نہ ترکی اپنا کر ہے تجھے وہ ایشنس سے چھوٹے یہاں مٹی پہ بیٹھ کے ملا کیا ہے کچھ ختم شیطہ کر کے سلمان محمدی نے کہا تو ہوتے انسان کر جہاں میں پہلے رہتا تھا وہ لوگ جنی تاری سے پھرتا کرتے تھے جہاں میں اب رہتا ہوں جو پیجے دشید فرما ہے ہمیں بات سنبھا رہی ہے موسیٰ قاضن کی تحلیز کے باہر جھاں بھی آجائے کوئی مٹی نہیں اٹھتی کیا اٹھتا ہے مرائم المرائم مدبابہی منور منسور جلس میں کمیر بیلے جدا رہو وطن کے سو شم سے بھی شوائے خبار رہو وہ فرما دے اس امام کی زریقہ میں ہم کیا سنو ساری راج چاند اس زریقی پیواروں کے بوسے لیتا ہے اور سبوں کے وقت سورج اپنی پرنے کے جھاڑی سے چاند کے بوسوں کے دان سان کرتا ہے ہر بات ہر کسی کے لیے ہوتی ہے خبار رہو خبار رہو خبار رہو یلس مرکا مرو بللہ لجے دار وطن کے سو شم سے فشوائے غماروں وہ فرما دے رات کے وقت چاند اس کے حرم کی دیواروں کے بوسے لے اور شوہ کے وقت سورج اپنی پرنوں کے جھاڑوں سے کا تمثیل ہے خدا صبحوں کے وقت سورج اپنی پرنوں کے جھاڑوں سے چاند کے بوسوں کے داگ سافتا ہے آگے ہم کہتے الفلیج لدع خلیج عربی میں اگر بہت چھوٹی ندی اسے کہتے فلیج اس سے بڑی ہو تو کہتے ہیں جاو اس سے بڑی ہو تو کہتے ہیں نہ اس سے بڑی دریاء جیسی تو پھر پار اور سمندر جیسی ہو کہ خلیج کیا تاروح خدا ندی سب سے چھوٹی ہو کہ خلیج ہے سمندر جیسی ہے تو خلیج ہے وہ فرماتے الفلیج جو لدع ہے خلیج اس پروازے کا کرن تمہیں کیا بتاؤں جہاں خلیج شل کے آتی ہے خلیج ان کے آتی خلیج جو لدع ہے خلیج یہ وہ دروازہ کرم ہے جہاں خلیج چل کے آتی خلیج بن کے جائے جہاں جمعہ کہوں نہیں پسان کی یہاں کوئی چھوٹا بن کے آئے تو بہت بڑا ہو جاتا خلی خلی یہاں کوئی بڑا آئے تو بہت چھوٹا بننا پڑتا نہیں منزے آپ کو داخل کرتا دنیا پوچھتی ہے اتنا بڑا ستارہ تحلیج پہ آیا کیسے یہ مغرور عجائب تحلیج ہے یہاں بڑا آئے تو چھوٹا بننا سلمان جب شیرات سے چلا تھا تو سرداروں کا بڑا دہلیج میں پہنچا تو نوکر بن گئے فرزہ حبی سے چلی تھی تو ملکہ اس دہلیج پہنچی تو کنیز بن گئے جبریل عرض سے چلا تھا تو سید ملائکہ تھے یہاں بڑا آئے تو اسے بہت چھوٹا بننا پڑتا اور دہلیج پہ کچھ چھوٹا آئے تو بہت بڑا بن کیا مظہر لگا ایک تہلیج خدا کی قسم کائنات ہوجائے اور شان بیان کرنا شروع کرے تو امام ایک بضائل کا ایک نقطہ بیان کرنے کی صلاحیت نہیں یہ وہ امام ہے جس نے زندان کو مکتب میں بدل دیا زندان کو مکتب میں بدل دیا مکتب میں بدلا ہے دربار میں کسی عیسائی نے آکھ سوال کر دیا تھا حاکم وقت سے کہ خدا کیا نہیں کر سکتا خدا کیا نہیں کر سکتا خدا کیا نہیں دیکھتا ہاتھ میں وقت کے جہر پہ پسی نہ آئے ایک مشیر نے اس کے کہا تو تو یوں کھرا گیا ہے جیسے دین کا وارث تو ہے پریشان نہ ہو محمد کے دین کا سچا وارث موجود تھے قید خانے سے موسیع قاضل کو بلاؤ مجھے موسیع قاضل کی یہ جو عیسائی گروہ تھا یہ امدہ ذری قرسیوں میں بیٹھے ہوئے تھے جیسے موسیع قاضم آئے عیسائیوں کے پادری میں اپنی قرسی چھو آؤ پرزند قطول یہاں بیٹھا پرکار موسیع قاضم بیٹھے اور فرمایا کیوں بولایا ہے مجھے دیکھیں یہ عیسائی آگے مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہوں یہ سوال کر رہے ہیں بل سل تربار کہ خدا کیا نہیں دیکھ انہیں ذرا بتائیے ہمارا خدا ایسا نہیں جو کچھ نہ بھی دیکھتا ہو تو خدا رہے امام نے مشکورہ کہ فرمائے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہمارا خدا ایسا ہے جو نہیں بھی دیکھتا فرزند رسول پھر آپ بتائیے خدا کیا نہیں دیکھتا مسکورہ کہ امام نے فرمائے میرا اللہ خواب نہیں دیکھتا میرا خدا خواب نہیں دیکھتا اور فرزند رسول یہ پوچھ رہے ہیں خدا کیا نہیں کر سکتا امام رسول میرا خدا ظلم نہیں کر سکتا امام زندان میں تھے اور امام کا ایک چاہنے والا اس ملاقات دہریہ سے ہم سمیٹ دی ہے میں نے کو سکتا دی میرا امام موسیٰ قاصم کائنات کا نگران یہ حساب اس لئے جو آل محمد کے محب ہوئی کی محب پہ پہ چکے جو خود زندان کی صلاح خمد مومن کی لاجواب ہو گیا وہاں سے دوڑتا ہوا آیا امام کی بارگاہ میں فرغم دے رسول دہریہ نے مجھ سے کہا میں دہریہ کے سامنے کہا میرا امام کائنات کا نگران کہا اس اگر جو خود صلاح میں بند رہے وہ کائنات کا نگران کہ امام نے فرما جلدی کر تہریہ کو بلا میں قیدی ضرور ہوں مگر میں محمد ہوں میں قیدی ہوں مگر محمد ہوں تہریہ آیا پاہ خدا تھا امام نے فرما کیا سوال کیا ہے اس لئے یہ آپ چاہنے والا کہتا ہے کہ میرا امام کائنات کا نگران ہے اور میں نے یہ سوال کیا ہے جو خود صلاح کے اندر بند ہے وہ کائنات کا نگران کیسے امام نے فرما یہ بتا تیرے بدن کا نگران کون کہنے لگا میرا دل امام نے فرما تیرا دل کہاں رہتا کہنے لگا سینے میں امام نے فرما بس پھر سمجھ لے جیسے پسلیوں میں قید رہ کے تیرا دل بدن پر حکومت کرتا ہے ایسے امام زندان رہ کے کائنات پر حکومت کرتا جیسے تیرا قلب پسلیوں میں قید رہ کے بدن کا حق ایسے امام صلاحوں میں بند رہ کر کائنات کرنے کر رسول رسول کا ایک جمعہ ہے خدا قائنات پند کر دی ہے میرے امام میں اس جمعے سر سجنے میں ہے اور امام فرما رہے الہی عجرہ عباد حلم وَإِلَّا مُن یَقْدِرُ وَإِلَّا يَتَبِّقُ فِي هُنَوَكِ مَشِيَتِكِ لَي مَالِك تیرِ حِلم تیری مشیعت کے جلے میں تاوٹ باؤ سرکار موسی قاظم آپ کی عامت اور مجل سے حسین اپنی بارگاہ میں بتاو عجر ورسال قبول ومن بغیرار سجاد بخاری صاحب کی عزت میں مار رسط میں اضافہ فرمائے تو اس جنلے کہنا چاہتا ہوں محمد کی بیٹی آپ کو دوائیں چلی جائے آنکھ باؤ روح جائیں مقصد مجلس پورا ہوتا سجیوں سے ہم رو رہے اور سجیوں نہیں روتے رہے خدا کی قسم صاحب اپ 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 روایت میں کی قرآن میں خدا کا فیصلہ ہے جنت میں وہ نہیں ملے جو تم وہاں چاہو جنت میں وہ بھی ملے گا جو تم دنیا میں چاہتے گا پہ صادق فرماتے ہیں کہ جب مومن جنت میں جا رہے ہیں تو ایک سو لاکھ وہ جنت کے در پہ رکھ جائے اور کہے گا ہمیں جنت کے اندر نہیں چاہتے اور جنت کے موقع پوچھیں گے کہ جنت کو سجائی ہی تمہارے لئے بھی تو مومن قرآن کی آیت پڑھ لیں کہ خدا کا یہ وعدہ ہے کہ صرف وہی نہیں کہوں جو جنت میں چاہتے رہے ہم دنیا میں یہ چاہتے رہے ہیں کہ ہم جنت کے دروازے پہ حسین کا ماطم کر گئے اور مومنوں کو اجازت نہیں جائے گی جنت کے دروازے پہ حسین کا نوحہ پر جنت والے سنیں گے محسر والے سنیں گے اور پھر محمد کی بیٹی کی آواز آئے گی مومن میں شہرہ خلق سے باز کی آواز حسین کے عزادار خدا جنت تمہارے جیسے جائی میں دھنٹوں پہ رہوں اسے براہ درد بھرا جملہ میں ضرور سرکار موسی تعظم کی شہاد پر تھا لیکن جو بزاکر عالم تکیب کر نہیں انہی کا حق ہے اس لئے میں پھلک بھی سرکار موسی تعظم کے مسائد نہیں مجلس محمد ہم یقین یہاں رونے کی عبادت کر میں بھی آپ سے دعا کرتا محمد کی بیٹی ہر آن کو کم سمی خیر آپ ضرور رکھ کرے مدینہ کے لوگ اکتھے ہو کے آئے ہیں علی کے پاس اور آکے کہا کیا یا علی ہم نے سنا ہے لوگوں نے آپ کی اہلیہ کو بہت مارا میں نے دوبارہ کہ یہ جمعہ کافی ہو جائے گا جاری ہم نے سنا ہے کہ لوگوں نے آپ کی زوجہ کو بہت مارا ہے روپرہ فرزند ابو طالب آنکھوں سے آنسو دہنے لگے علی نے فرمایا ہاں جو رو نہیں چکا اس کی آنکھ بات جمعہ دیکھ اللہ تھوڑی تھا ضرب کاری جاری ہم نے سنا ہے کہ محمد کی بیٹی زخمی ہو گئی ہے حقی بات مارا ہاں جاری زیادہ زخمی تو نہیں سنو گے حضرت آرہ جو رو نہیں آرہ علی نے رو کے فرمایا آپ جو زہرہ کا ایک زخم بتاتا محمد کی بیٹی کے پہلو پہلو اتنا بڑا زخم تھا کہ زہرہ تصوی والا ہاتھ رکھتی بھی تو ہاتھ گم ہو جاتا لگو بھری تصوی دکھا کہ دی آلی مجھے بتائے زہرہ کا تصور کیا محمد کی بیٹی آپ کے دریا قبول کرے پاک بیوی یہ آوازیں اپنی بارکار میں قبول زنان بنو حاشن کے جھرمت محمد کی بیٹی جاتی اپنے چچا سے راز و نیاز کی باتیں کریں اس گھر کی بچیوں کو اپنے چچاؤں سے بڑا پیار جسے سکینہ کو اپباس سے بڑا پیار جا کہ ترب باری کہانی اپنے چچا حمضہ سنا تی ایک ہفتے کی صبح علی کھا رہا اور آکھ علی نے کہا محمد کی بیٹی آج چچا حمضہ کی قبر پہ نہیں گئی اللہ کرے آپ جنبہ سمجھیں محمد کی بیٹی چچا حمضہ کی قبر پہ نہیں گئی روک کہ یا علی اب زہرہ سے چلانے جب یا علی میرے ہاتھ سے وہ تشبیر بھی محمد کی بیٹی کو کہ نوحہ پر دی گئی سبت علی سائد اللہ سبت علی آی سر اللہ آل یا باب تر عباد زہرہ میں وہ مصیب پہ آنی کہ اگر سفید دنوں پہ آتی تو سیاہ راحت میں بدل جائے سائد لوائد العزان نے لکھا ہے کہ علی کا ایک خمسائی جس کا نام ہے ورقہ بن عبداللہ بسی جملے کی زحمت ہے اور زحمت آپ کی تمام ہے ورقہ بن عبداللہ یہ کہتا آدھی رات میں کسی کو چیخے مار کے رو سنا کہ میں دیزی سے اپنے خر سے باہر نکلا دیکھ کہ میری حیرت کوئی دہا نہ رہا تھا علی تھا مار کے رو رہے تھے یا علی مار کے مار کے کیوں رہا ہے برقہ کہتے علی نے امام آتا پھر شہرے پھر ماتن کر کر برقہ سن سکتا ہے تو سن اب کی لذر خود سے آتے اللہ چند دہا میں دھارے مار کے کیوں نہ رو میں نے کفن دیتے ہو سہرہ برقہ علی نے ایک رہا تھا محمد کی بیٹی کو کبا سے مار جا رہے تھے برقہ میں دیکھ آتا ظاہرہ محسن وعبت ورس یاد اللہ اللہ اللہ